اللہ ویسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کافی زیادہ لوگ کو 14 اور 17 مارچ کو ایشو آیا تھا ان کا فاسٹک کام نہیں کیا تھا بہت سارے ٹول بلازر پر تو ایسا کیوں ہوا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا ٹول بلازر سے اور کہہ سکتے ہیں کہ فاسٹک کے اندر بھی کچھ ٹیکنیکل ایشو آیا تھا اس وجہ سے بھی 14 کو اور 17 کو آپ کا فاسٹک وہاں پہ کام نہیں کیا تھا اگر آپ کا فاسٹک کام نہیں کیا تھا اگر آپ گئے تھے ٹریبل کر رہے تھے اور آپ کا فاسٹک کام نہیں کیا اور آپ نے پے کیے تھے وہاں پہ کیش میں تو وہ کس طریقے سے آپ کو ریفنڈ لینا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 14 کو اور 17 کو کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ٹیک کام کرنا بند کر دیئے تھے اس میں کسٹمر کو پینلٹی پی کرنا پڑا تھا یعنی کی کیش میں آپ کو وہ ٹرینجیکشن وہاں سے جانے کے لیے کرنا پڑا اور اگر آپ نے کیش میں بھی پے کیا اور بعد میں آپ کے فاسٹک سے بھی کٹ گیا ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کس طریقے سے ریفنڈ دینا ہے یعنی کی یہ ہو جاتا ہے آپ کا ڈبل ڈیڈکشن جہاں پہ آپ نے کیش میں بھی پیمنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس طول ریپٹ ہے کیونکہ طول ریپٹ اس کے لیے منڈیٹ ہے اگر آپ نے طول ریپٹ نہیں ہے تو آپ بلکل بھی اس کو ریز آگے نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ویلیڈیڈ کرے گی چیزوں کو کمپنی اور اس کے بعد ہی جو بھی آپ کا اماؤنٹ ہوگا وہ آپ کو ریفنڈ کرے گی تو سب سے پہلے آپ کے پاس طول ریپٹ ہونا چاہیے اور آپ کو ریز کرنا ہے جس بھی آپ بینک کا فاسٹک یوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو بولنا ہے کہ میرا اس ڈیٹ کو فاسٹک کام نہیں کیا تھا اور میں نے یہاں پہ کیش میں پیہ کیا اور مجھے اس کی پینلٹی لگی وہ آپ کو بونس کی طور پر اس کا اماؤنٹ ریفنڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا پیسہ کیش سے بھی کٹا اور فاسٹک والٹ سے بھی کٹا ہے تو اس کے لیے بھی آپ سیم یہی کر سکتے ہیں آپ کو طول ریپٹ وہاں پہ اٹیج کرنا ہوگا اور اپنی آرسی کاپی بھی وہاں پہ آپ کو اٹیج کرنا ہوگا اس میں دونوں کو اٹیج کرنے کے بعد آپ کو یہ بولنا ہے کہ میرا یہاں پہ کیش میں پیمنٹ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ فاسٹک والٹ سے بھی پیسہ کٹ گیا تو آپ کو نورمل سے جانا ہے جو کسٹمر سپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کمپلین کو ریشتر کرنا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ میرا ایسا ایشو تھا اس ڈیٹ کو میرا یہاں پہ ٹول پلازا پہ نہیں کٹے نہیں چلا جو ٹیگ تھا وہ ریڈ نہیں کیا دوسری چیئے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو جس بھی پرٹیکولر بینک کا یوز کرتے ہیں اس کے کسٹمر کے کو کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے بعد وہ آپ کی ٹکٹ وہاں سے جنریٹ کر دیں گے جنریٹ کرنے کے بعد صرف آپ کا کام ہوگا کہ آپ کو ڈاکیمنٹ اپلوڈ کرنا ہوگا وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ کی میل آئی ڈی پہ یہ میل آئے گا اور آپ کو وہاں پہ ڈاکیمنٹ اٹیج کر کے دینا ہوگا جیسے کہ ٹول ریسپٹ ہو گیا اور آرسی کوپی ہو گیا تو آپ کا جو بھی پیسہ کٹا ہے جو چودہ اور سترہ کے اندر میں آتا ہو تو وہ آپ کو بالکل ریفنڈ ہوگا اور اگر آپ کو کوئی بھی قویری ہوتی تو آپ میں کمنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ میں ہم خوشش کرتے ہیں کہ سارے کومنٹ پر ریپلائے کر پائیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یہ بار بار ایشو آتا ہے آپ کا کسی بھی ٹول پلازا پر کام نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو ریپلیس بھی کروا سکتے ہیں اگر فورٹین ہے سیونٹین میں ہی صرف ایشو آیا تھا تو اس کے لئے تو آپ جا کے کسٹمر سپورٹ پر اپنے کو ریز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کو یہ بار بار پرابلم آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیگ میں کوئی ایشو ہو جس کے ویسے یہ رید نہیں کر پا رہا ہے ٹول پلازا پر تو آپ اس کو ریپلیس منٹ بھی کروا سکتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں میں یہی بولوں گا کہ ہمیشہ فاسٹیپ کو کسی بھی ایک پوائنٹ سے جا کے خرید ہے یا تو آپ کوئی نیرس ٹول پلازا سے خرید سکتے ہیں یا پھر کہ ایک بینک سے خرید سکتے ہیں کسی بھی لنک پر کلک کر کے نہ خریدے کیونکہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے تینکیو